جناب جیسے کہ ہری مرچیں آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو میں اور اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں جی ہاں میں بنانے جا رہی ہوں ہری مرچوں کا ساراں تو جلدی سے بس ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں لے لے نیک جوسر بلینڈر اور جوسر بلینڈر میں اس میں ایڈ کروں گی میں انگریڈینٹس کیا ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا پہلے میں یہ پیاز ایڈ کروں گی جوسر بلینڈر میں جو میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز اور ان کو آپ نے رفلی چاپ کر لیے ہیں اگر ہمیں پاپی سیڈز ایڈ کریں گے یعنی خش فش جو میں نے اپروکسیمیٹی 2 تی سپون لیتی یا ہاف تیبری سپون لیں گے اس کو آپ نے پانے بھی بھولینا ہے اپروکسیمیٹلی 5-6 آرز کے لیے اور اب اس کو چھاند لیتی ہوں پھر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں اس کو جوسر بلینڈر میں ایڈر میں پیاز بھی ایڈ کر دی ہے اور خش خش بھی ایڈ کر دی ہے اب اس میں ایڈینٹ ایڈ کرتے ہیں جو میں ایڈ کر رہی ہوں دہی اور دہی میں ایڈ کروں گی اپروکسیمیٹلی گرام ڈی اپروکسیمیٹلی گرام ڈی ایڈکہ یعنی کہ پیاز بھی ایڈ کرنے کی کوئی ایڈ کریں گے یکیو کنڈ رہی ہے اور یہ دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے جناب یہ تیل ہے یعنی کہ سیزم سیڈ ہیں یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی کھوپرا جو میرے پاس ہے اپروکسیمیٹلی ٹو اینا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم بلینڈر میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے گائز اب یہ جو سپیزیں میں نے ایڈ کی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا بنا دیتا ہوں اچھا سا پیسٹ جناب میں نے کڑھائی لے لیے کڑھائی میں ایڈ کے اوائل اپروکسیمیٹلی ون فورت کپ ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر رہے ہیں ذرا گرم اب اس میں جنگر گارلک پیسٹ آٹ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ ہم ایڈ کریں گے اپروکسیمیٹلی ون اینا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سوٹے ہو گیا اس میں میں پیسٹ آٹ کر دوں گی جو میں نے بنایا تھا دہی کا اور پیاز کا اور اس کو کر لیتے ہیں مکس ساتھی میں ایڈ کر دیں گے ہم صال ہزوزائی کا جو میں ایڈ کر رہی ہیں اپروکسیمیٹلی ون اینا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گے بھونہ کٹا زیرہ اور بھونہ کٹا دھنیا یعنی کہ ان کو آپ نے روست کر لینا سابت دھنیا کے اور سفیز زیرے کو ٹھیک ہے اور روست کرنے کے بعد آپ نے ان کو کر لینا ہے کرش اور وہ آپ نے ایڈ کرنے دونوں کو ملا گر بنینا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم کر لیتے ہیں چیزر سے مکس اور اس کو ہم تھوڑا سا کوک کر لیتے ہیں ہمیں تھوڑا سا واتر بھی ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارا پیسٹ جو ہے وہ زیرہ زائے نہ ہو اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے زیرہ کوک کریں گے ہلتی بھی ایڈ کر دیں گے اور پھر کر لیتے ہیں اس کو چی طرح سے مکس ٹھیک ہے پانچ منٹ اس کو کوک کر لیا ہے اور پانچ منٹ کو کرنے کے بات اب اس میں ہر مرچے ایڈ کر دوں گی اور ہر مرچے جو ہے ان کے بیچ میں آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اور یہ لیے میں نے اپروکسیمیٹلی ایک پانچ سے زیرہ کم ہے یعنی 150 جو 200 گرام ہے اور اس طرح سے آپ نے کٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چاہے تو آپ اس کی یہ جو کہ آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ نہ کٹ کریں دونوں طرح سے اچھا لگتا ہے اور اب ہم ہر مرچوں کو گرنے کے لیے جیسے کہ ٹائم چاہیے ہوگا اپروکسیمیٹلی ٹین مینٹس تو ٹین مینٹس کریں گے کوک اور اب میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ٹین مینٹس کریں گے کوک کروں گی اوکے گائز تو ٹین ٹو فٹین مینٹس ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں اٹھ کروں گی گرام مسالہ پروکسیمیٹلی آپ نے ہاف یا ونٹی سکون اٹھ کرنا ہے اور اس کو کرتے ہیں میکس آفٹر میکسنگ اٹھ کریں گے اب ہم اس کو ٹائپ نٹس کے لیے اور لو فلیم پہ کوک کریں گے اوکے گائز تو ہمارا مزیدار سہری مرچ کا سالن تیار ہے اور آئی ہوپس آپ کو یہ بہت زیادہ مزے کا لگ رہا ہوگا اور نہ خیر صرف دکھنے میں اچھا ہے بلکہ یہ بہت زیادہ تیسٹی سے ضرور ٹرائے کریے گا اور یقیناً اس کو بنا کر اس کو کھا کر آپ کو فوٹ ٹرائنگ ضرور ہوگی تو پیس پیس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکہ ان بھولئے گا اور اس کو اپنے پیاروں سے اپنے فرینڈز فیملی سے ضرور شیئر کریے گا اور اپنا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر اور باور ٹیک کیئر 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 موسیقی موسیقی